ستارہ جس نے سلار سے شادی کرنے کے بعد اپنی زندگی کو آسان بنانے کی بجائے مزید مشکلوں میں ڈھال لیا ہے ستارہ کا سوسر تاہر جو کہ ستارہ کو اپنی باتوں میں لے کر اس سے تمام تر حقیقت اگلوانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے باہر نکال پھینکے بلواتا ہے تاہر ستارہ کو اپنے پاس اور کہتا ہے کہ کیا تم نے سلار سے مجبوری میں شادی کی ہے تو اس بارے میں ستارہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ سلار کی نانی نے پہلے ہی ستارہ کو اس کے والدین کے متعلق اگاہ کر دیا تھا کہ اس کے والدین اس سے مطلب کے مطابق ہی بلاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلقات یا رویہ اچھا نہیں ہے یہی سوچتے ہوئے ستارہ اپنے سسر تاہر سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے آپ کے بیٹے سلار سے محبت ہو گئی تھی اسی لئے میں نے اس سے شادی کی ہے تاہر جو کہ ستارہ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے تب ہی تم اسے اتنا زلیل کرتی پھرتی رہتی ہو سب کے سامنے ستارہ اپنے سسر تاہر سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میرا لہجہ ہی ایسا ہے مجھے عادت ہے اسی طرح سے بات کرنے کی تو آپ اس بات کو گلت روح کی طرف نہ ہی لے کر جائیں تو ہی بہتر ہوگا وہیں پر ستارہ جو کہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ سلار آہرکار اپنا بیک کیوں پیک کر رہا تھا پریشانی کے عالم میں وہ کرتی ہے اپنی طائل کو کول اور طائل کو کول کرتے ہوئے بات کر رہی ہوتی ہے کہ سلار اچانک سے آ جاتا ہے پوچھتا ہے سلار کہ تم آہرکار کیا کر رہی تھی کہتی ہے ستارہ کہ میں اپنی طائل کو کول کر رہی تھی ولی میں کہ انویٹیشن کے لیے ستارہ کو دیکھنے کے بعد سلار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ستارہ کسی بہت بڑی پرابلم میں یا کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے سالار جو کہ ستارہ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ستارہ کوئی جواب نہیں دیتی وہی پر دوسری طرف سبا جو کہ اپنے بھائی پر صدقے واری جاتی تھی اس کی محبت کے گنگاتی تھی آج وہی سبا اپنے بھائی کے خلاف اپنی بھائی کی پسند کے خلاف ہوئی بیٹھی ہے کہتی ہے سبا کہ جو انسان جس لوکالٹی کا ہوتا ہے اسے اس کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے اور اسے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی بلانا چاہیے جنید ستارہ کی طرف داری کرتے ہوئے سبا کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انسان کو پڑکنے کے لیے اس کے رشتے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے وہی پر سبا اپنے شوخر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کلولیما ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے اور ستارہ کو بھی اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی وہی پر دوسری طرف کرتی ہے مہرین اپنی ہی بہو کو زلیل کہتی ہے کہ تمہارا شوخر تمہیں لے کر کہاں جانے کی پلاننگ کر رہا ہے تم آہرکار اسے لے کر گھر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو ستارہ جو کہ اس بات سے انجان ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں کسی بھی بات کو نہیں جانتی میں نہیں جانتی کہ آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے مہرین کہتی ہے کہ تمہارا شوخر سمان پیک کر رہا ہے اور تم یہاں پر کہہ رہی ہو کہ تم کچھ جانتی ہی نہیں ستارہ جو کہ جواب دیتی ہے کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کیونکہ میرا اس سمان اس بیگ میں نہیں ہے مہرین مزید زلیل کرتی ہے ستارہ کو اور کہتی ہے کہ تم پیک بھی کیا کرو گی تم آہرکار اپنے ساتھ لائے ہی کیا تھی حالی ہاتھ تو اٹھ کر آ گئی تھی یہ بات سننے کے بعد ستارہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہی پر دوسری طرف سنہ جو کہ جاتی ہے شائستہ کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ آنا چاہیے تھا ستارہ کو لیکن وہ بڑے گھر کی ہو کر لگتا ہے اس کے تو تیور ہی بدل گئے ہیں شائستہ دیتی ہے سنہ کو جواب اور کہتی ہے کہ بڑے گھر میں شادی ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے عزت حاصل ہو چکی ہے عزت تو اس کی اب بھی جوتی کی ٹھوکر پر ہی ہے یہ تمام ترباتیں جاننے کے بعد سنہ بھی تھوڑا سا مایوس ہو جاتی ہے وہیں پر ستارہ جو کہ ان تمام ترباتوں سے پریشان ہوتی ہے سلار آ کر پوچھتا ہے ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی آپ کو فرق ہی کیا پڑتا ہے میری کسی بھی بات سے سلار کہتا ہے کہ مجھے فرق پڑتا ہے بات تو یہ ہے کہ تم مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہتی ہے ستارہ سلار سے کہ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی جس دن آپ مجھے بیا کر اس گھر میں لے کر آئے تھے سلار کے پوچھنے پر ستارہ بتاتی ہے کہ حریب کر لائی گئی چیز کو چھوڑتے ہوئے وضاحتیں نہیں دینی پڑتی سلار ستارہ کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا آہرکار کیا کہنا چاہتی ہے ستارہ سلار کو مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل کفارہ